موسیقی 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 اچھا مونیبت نے کیا کیا باقی عداکار تو اس کو کنڈیم کر کے ٹویٹ کر کے بیٹھ گئے جھپ کر گئے مونیبت نہیں رکے موسیقی 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 یہاں تک کہ دھمکی آمیز کالز اور دھمکی آمیز میسیجز آنا شروع ہو گئے تھے ان کو پبلک ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا ان کی پوری فیملی کو پوری فیملی ڈسٹرب ہو گئی تھی تو انہوں نے ان کو سو کیا اب میں مدے پہ آتا ہوں یہ میں نے آپ کو ایک مستثرن اس کا بیک گراؤن بتا دیا فیروز خان آفرز پبلک اپولوجی تو فیلو سیلیبرٹیز فر لیکنگ پرائیوٹ انفرمیشن اب وہ لکھ کیا رہے ہیں فیروز خان اپنی اس اپولوجی میں میں پڑھ کے سنا رہوں آپ کو on 17.01.23 یعنی 17 جنوری 2023 کو a legal notice of defamation drafted by my previous legal team was posted from my instagram یعنی ایک legal notice جو ہے جو کہ میری legal team جو کہ بزشتہ legal team تھی اس نے بنایا جو کہ instagram پہ لگا دیا گیا somehow i failed to notice that the said notice contained personal details of the recipients including their phone numbers کسی بھی طرح سے میں یہ غور کرنے سے کاثر رہا کہ اس legal notice میں جن کو اس notice serve کیا گیا تھا اس میں ان کی private details سیں phone number addresses وغیرہ as soon as as soon as realized i deleted the post immediately within minutes جیسے مجھے حساس ہوا میں نے اس کو delete کر دیا however it has now come to my knowledge that as a result of the aforesaid notice the privacy of my fellow colleagues was violated مجھے بعد میں اس بات کا احساس ہوا یا پتا چلا کہ اس ایک حرکت کی وجہ سے میرے تمام جو کالیگز ہیں ساتھی ہیں ان کی نجی زندگی کو بہت بڑا دھچکہ پہنچا as an actor i know the importance of privacy and value it most ایک اداکار ہونے کے ناتے مجھے privacy کی importance کا اچھی طرح سے اندازہ ہے i never intended that anyone's peace be disturbed میں نے کبھی کسی کا امن و سکون intentionally نیتاً خراب کرنے کی کوشش نہیں کی if any of my colleague had to go through any inconvenience i am deeply sorry for that اگر میرے کسی ساتھی fellow actor actresses کو اس inconvenience کی وجہ سے sorry اس وجہ سے کوئی inconvenience ہوئی ہے تو میں اس پہ انتہائی معذرت خواہ ہوں یہ منیب بٹ کی تصویر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں فروز خان سے smiley faces ہیں اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ منیب بٹ نے بھی ماف کیا انہوں نے بھی پوشٹ لگائی ہے میں آپ کو بھی بتا رہتا ہوں what did منیب بٹ said اور میں آپ کو اس کے بارے میں دکھاتا ہوں میں نے چونکہ یہ سنبھال کے رکھی ہوتی ہیں یہ تو وہ میرے سامنے ابھی آ جائے گی منیب بٹ کا لکھتے ہیں میں اور میری فیملی اس بات کی اس بات کو کہتے ہیں کہ فروز خان کی نیت نہیں تھی کہ وہ جان بوچ کر مجھے اور میری فیملی کو عذیت دیں میں اعلان کرتا ہوں کہ جتنے بھی میں نے cases کیے فروز خان کے خلاف سب میں اٹھاتا ہوں Honorable Judiciary is still hearing فروز خان and سیدہ علیزے's case عدالت میں ابھی بھی موزز عدالت میں ابھی بھی فروز خان اور ان کی اہلیہ کا جو case اب جل رہا ہے we have full faith in our judicial system the verdict court will give we will stand by that it's their private matter جو بھی عدالت فیصلہ کرتی ہے ہم اس میں خاموش رہیں گے کیونکہ یہ ان کا نجی معاملہ ہے and everyone should respect their privacy and restrain from commenting ہر کسی کو اس پہ comment نہیں کرنا چاہیے ان کی privacy کا خیال کرنا چاہیے so this was something which is which was mutually agreed اور کچھ بڑوں نے مل کے جو ہے وہ اس میں کردار نے بھایا اور دونوں کی صلح کروا دی which is a very good thing اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے میں خود personally بھی ہی سمجھتا ہوں کہ it's a very 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 good thing تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں بڑا پن ہوتا ہے کسی کی طرف سے بھی تین مہینے تک کسی پر چلتا رہا اور اتنے عرصے میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہوئیں but again میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہاں اس سے غلط کیا ہے فیروز خان کہ اوپر میں نے بھی کافی تنقید کی ہوئی ہے اور کچھ وجوہات کی بنا پر کی تھی definitely لیکن جواب میں انہوں نے بھی بڑے عجیب طریقے سے respond کیا جو کہ مدھر میری بڑی professional تنقید تھی ان کے کام کے حوالے سے تھی ان کی تنقید کافی ذاتی تنقید تھی تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماں بھی باگے ویسے کہہ رہا ہوں کہ ہوتا ہے ٹھیک ہے it's a part of the game وہ آپس میں کالیگز ہیں کسی وجہ سے ان کو غصہ آ گیا and it was a feud between both of them اچھا ایک اور بات میں یہاں پہ clear کرتا جلوں میری بٹ صاحب سے منی بٹ صاحب سے میری بات ہوئی تھی he said کہ یہ معاملہ جو سیٹل ہوا ہے this is between منی بٹ and فیروز خان جو باقی ایکٹرز اور ایکٹرسز ہیں جن کے خلاف یا جن کے حوالے سے انہوں نے پبلک information کو پبلک کیا تھا ان کا مسئلہ بھی چل رہا ہے so فیروز خان نے کہا کہ وہ ڈیل کر لیں گے ان سے بعد میں لیکن سب سے بڑا case تھا بھی منی بٹ صاحب کا تو منی بٹ نے جو case کیا تھا وہ drop انہوں نے کر دیا ہے he has you know dropped all the charges against him اور یہی اسی وجہ سے کیونکہ فیروز خان نے معافی مانگ لی تھی اپنا بہت خیال رکھئے اور مانگ لگی بایر مانگ لگی بایر